تیز سرین وظیفہ ہے نا الحمدللہ بزرگوں نے بہت ساری مجربات میں اس کو تاریر فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر یہ اپنا کام کر جائے گا ان چھے شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ دو دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہوتا ہے ہم مانگتے ہیں وہ رشتہ دیتے نہیں ہیں آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں دو دن کے اندر اندر خود چل کریں گے آپ کے دروازے پہ انشاءاللہ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اہدین السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے اور وہ بھی پسند کی شادی کے لیے خصوصا لیکن یہ وظیفہ وہ دوست بھی کر سکتے ہیں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے چیج ہے وہ رکاوٹ جادو کی وجہ سے ہے کالے جادو کی وجہ سے ہے یا بنگالی جادو کی وجہ سے ہے یا پھر عملیاتی بندش ہے کسی قسم کی بھی نحوصت ہو یعنی کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میری کہیں پر بھی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے وہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی خاص جگہ پر کرنا چاہتا ہے آگے والے مانتے نہیں ہیں یا اعتراضات اڑتے ہیں مثال کے طور پر اس طرح کہ آج کل کے دور میں کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر رشتہ کریں گے جناب علی جو لڑکا کرور پتی ہونا چاہیے یا پھر لڑکے والے چاہتے ہیں کہ ہم تو وہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں جہاں لڑکی پتی ہونی چاہیے یعنی کہ آج کل کا کچھ میار ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہونی چاہیے حالانکہ رشتے میں شریعت متحرہ کے مراتے میں مطابق یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ وہ دین والا کتنا ہے دین کتنا رکھتا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے کہ وہ دین پہ عمل کتنا کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ دیکھا جائے کہ جناب علی اس کے پاس وہ حسن کچھ خوبصورت ہے اور پھر چوتھے نمبر پہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس کچھ مال ہے یعنی صبح شام کا گزر اوقات ہو جائے گا بس اتنی چیزیں دیکھ کر رشتہ ہونا چاہئے لیکن آج کالکہ ایک دور معاشرہ ایک الٹ راستے پہ چل پڑا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جنابیلی کئی بچے بچیاں ایسی ہیں جو رشتے کے خاتل رول رہے ہوتے ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا یا کوئی خاص جگہ پہ کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جنابیلی ایسا رشتہ ہونا چاہئے جو کروڑ پتی ہو تو آج کا یہ وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں رکاوٹا جی ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا وجوہات دنیا داری کی چیزیں وجوہات بن جاتی ہیں تو یہ آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے اور یہ ایسا بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا تیز سرین وظیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ بزرگوں نے بہت ساری مجربات میں اور فرماتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر یہ اپنا کام کر جائے گا انشاءاللہ بہت ہی مجرب اور انتہا درجہ طاقتور وظیفہ آئی ہے انتہا درجہ لیکن ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں ظہری بات ہے کہ اگر بغیر شرائط کے کوئی وظیفہ کیا جائے تو ان وظیفے میں پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے اگر رجت ہوتی بھی یہ نہیں وجوہات سے ہے کہ اگر وظیفہ آپ کرتے کرتے ناغہ کر دیا ہے یا وظیفہ کرتے کرتے وظیفے کو چھوڑ دیا ہے یا پھر وظیفہ تو کر رہے ہیں لیکن ناغہ کر دیا کسی شرائط کو چھوڑ دیا تو پھر اس سے رجت پیدا ہو جاتی ہے اور جب رجت پیدا ہو گئی تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو یوٹیوب پہ آئے ہیں تو ٹوٹل فائے کی وظائف ہوتے ہیں تحفظ اسلام برادکانس یہ وہ چینل ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے اور الحمدلہ ہم صحیح راستے پر لگاتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے اس راستے کا آپ کا حال یہ ہوگا اس لئے رجت والوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رجت کا حال نکالیں رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی رجت کا آخری حال جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن کے اندر موجود ملے گا اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے آپ وظیفے کرتے ہیں اور وظیفے کار کر کے تھک جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر رجت کا مسئلہ ہے اور رجت کی یہی علامت ہوتی ہے کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں خود تڑپتے رہتے ہیں آگے والے کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا یہ رجت کے علامت ہوتی ہے اور پھر رجت کا حال رجت کا آخری ویڈیو رجت کا حال ایک ویڈیو میں بنائی ہے کہ رجت کا آخری حال اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن کے اندر ملے گا آپ سب سے پہلے وہ وظیفہ کریں انشاءاللہ الرجت کا حل مکمل طور پر حل ہوگا پھر اس کے بعد آپ جو مرضی وظیفہ کرتے جائیں انشاءاللہ شرائط کے ساتھ مکمل کریں گے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ الرجت تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درد پاگ یہ اشد ضروری ہے دوستو نماز دین کا ستون ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے یعنی نماز کے اندر ہی مومن اپنے رب سے باتیں کرتا ہے یار نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وقت ہو جائے تو قابل کا طواب بھی روکا جاتا ہے تاکہ پہلے نماز ادا کی جائے یار یہ دنیا کے کام کاج کیسے نہیں چھوڑ سکتے تو دوستو نماز ایک اہم فرض ہے نماز کی پابندی لازمی ہے اور نماز ایسا ایک عظیم رکن ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز صرف سکرات کے وقت جب انسان کو سکرات لگی ہو تو معاف ہے ورنہ جس حال میں بھی آئے نماز پڑھیں گے آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کر پڑھیں لیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے ہاتھوں کے اشارے سے نماز ضرور ادا کریں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے لازمی نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں دوستو گناہوں کا جو بوج ہوتا ہے انسان کو رسوائی کی طرف لے جاتا ہے حقیقت بات ہے کہ دل کو سکون نہیں آتا انسان بے چین بے چین رہتا ہے دل کا سکون نہیں آئے اور نماز گناہوں سے توبہ کریں گے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ لوگوں گناہوں سے توبہ کرو کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے جب بھی انسان گناہوں کی طرح پڑ جاتا ہے تو اس کے کاموں میں رکاوات آتی ہے مشکلات بڑ جاتے ہیں یہ حقیقہ بات ہے ہم خود اس چیز کو عزمہ کر بیٹھے ہیں گناہوں سے توبہ کریں اور پختہ توبہ کریں اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا اتائب و حبیب اللہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آہندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پر کم مز کم دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں لازمی قرآن کریم کی تلاوت لازمی ہے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ویسے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ ہر حرف پر مولا کریم دس نیکی آتا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند اوقات ایسے ہیں کہ چند وقت ایسے ہیں جن میں دعا جائز دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور قرآن کریم کی ویسے بڑی برکتے ہیں اگر گھار کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے جادو ٹونے نہیں ہوتے نہوستے نہیں ہوتی جناب علی رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں کوشش فرمائیں کہ کم از کم دو رکو قرآن پا کی تلاوت کے لازمی ایک اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ روزانہ کی بنا پر کم از کم دو رکو قرآن پا کی تلاوت کے کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز اور چوتھی شرط یہ ہے اپنے قریبی رشتہ دار بین بھائی والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا دوستو ٹھیک ہے اپنے ہی دکھ دیتے ہیں اپنے ہی دکھ دیتے ہیں فراز نے کیا شیر بولا تھا کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں فراز غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے دوست واقعی اپنے ہی اپنے ہی ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں جناب علی جو شریک بن جاتے ہیں اپنے ہی ہوتے ہیں جو جناب علی ہر کام میں رکاوٹ بنتے ہیں دشمنیاں پالتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تم معاف کر دے ہو تم معاف کر دو بس اللہ کے اوپر ان کا معاملہ چھوڑ دو حضرت علی کا فرمانی مبارک ہے نا تم اس سے مت ڈرو کے جو کہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں اس طرح کر دوں گا میں اس طرح کر دوں گا فرماتے ہیں کہ تم اس سے ڈرو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ جانے اور تم جانو فرماتے ہیں تم اس سے ڈرو دوستو کوشش کرو کہ ماف کرنے کا ایک طریقہ سیکھو ماف کر دو تمہاری ذات کا معاملہ ہے تو ماف کر دو ہاں دین کا معاملہ آ جائے تو پھر معافی کی ضرورت نہیں ہے اپنی ذات کا معاملہ ماف کر دو کوشش کریں کہ اپنوں کو منانے کی لازمی کوشش کریں لازمی کوشش کریں اپنوں کو منانے کی اور پانچویں اشارت یہ ہے کہ کوشش فرمائیں یہ وظیفہ بہت ہی ایک گرم وظیفہ ہے جسے کہتے ہیں کہ جلالی عمل یہ وہ ہے کوشش کریں کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں کیونکہ صدقہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے صدقہ مشکلات دور کرتا ہے صدقہ جناب علی جہنم کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے صدقے سے رزق وسیع ہوتا ہے کوشش فرمائیں کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں اگرچہ پانچ رپے کیوں نہ ہو ساتھ قریب گئیں مسجد زیر تعمیر ہے تو مسجد پہ خرج کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی ہیٹ بھی خرج کی مولا کریم اس کا بھی مال جنت میں بنا دیتا ہے کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں ہاں یا قریب کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرج کر دیں یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کے اب ہمارا ادارہ ہے یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے جس میں سیمٹ بجری سریعہ کی ضرورت ہے اور اس وقت مسجد میں قرآن رکھنے کے لیے علماری ہم بنانے لگے ہیں علماری نہیں ہے قرآن رکھنے کے لیے مسجد کے اندر علماری بنانے لگے ہیں اس میں خرج کر دیں یا پھر مسجد کا فرش جو ہے نا ہمارا وہ نیچے ہو چکا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیوں کہ جب بارشیں آتی ہیں تو سارا پانی اس وقت بارش ہے ہی تو مسجد کے اندر پانی پانی تھا صفیں بھی کافی ساری گیلی ہو گئیں اور مسلح بھی گیلے ہو گئے فرش بھی اونچا کرنے لگے ہیں کوشش فرمائیں ان مقدس کاموں میں خرج کریں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کوشش فرمائیں ان مقدس کاموں میں لازمی خرج کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے دارے میں علم پر ایک روپیہ خرج کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر سواب عطا فرماتا ہے کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں اگرچہ پانچ روپے کیوں نہ ہوں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آلائیڈ بینک کی کونٹ جاز کیشی کونٹ ایزی پیس آئی کونٹ یو بیل بینک کی کونٹ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ مولا کریم اسی مقدس کاموں کے صدقے مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ ازما کر دیکھ لینا انشاءاللہ مولا کریم ان مقدس کاموں کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ ازیز چھتی شرط یہ ہے کہ کوشش فرمائیں صبح صبح اٹھ کر صبح صبح اٹھ کر جو مرد ہیں مردوں کے لیے اور جو عورتوں کے لیے وہ بھی طریقہ کار بتاتا ہوں صبح صبح اٹھ کر آپ جائیں ازان سے پہلے مسجد کے اندر مسجد کا دروازہ کھول کر مسجد کی صفائی کریں جھاڑو پھیریں یہ وہ کام ہے کہ بگڑے بنا دیتا ہے یہ شرط ہے ان میں سے اور عورتیں اگر اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو وہ یہ ایسا کریں کہ صبح صبح اٹھ کر نماز تحجد کے دو نفل ادا کر لیں بس اتنا کام کریں یہ مکمل شرائط تھی ان چھ شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ دو دن کے اندر اندر آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہوتا ہم مانگتے ہیں وہ رشتہ دیتے نہیں ہیں آپ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں دو دن کے اندر اندر خود چال کریں گے آپ کے دروازے پہ انشاءاللہ رشتہ دینے کے لئے انشاءاللہ بس شارط ہے کہ ان شرائط پر عمل کریں پھر کام ہوتا دیکھیں انشاءاللہ اور وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب نماز فجر ادا کریں گے نماز فجر سے ہی اس وظیفے کو شروع کریں جب نماز فجر ادا کریں گے نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں پر ہی بیٹھے رہنا ہے جہاں نماز پڑی ہے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لینی ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پھر آنکھیں بند کر لینی ہے اور دل کے اندر تصور کر لینا ہے کہ وہ رشتہ خود چال کر آئے میرے پاس رشتہ دینے کے لئے اور یہ تصور کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سوالیہ طور پہ یہ کرنا ہے کہ مولا مہربانی فرمائیے آج ہے میرے پاس یہ سوال دل میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں جھک کر آجزی کے ساتھ آیت کریمہ پڑھیں دو سو ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین دو سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر چلتے پھرتے اڑتے بیرتے پڑھتے پڑھتے رہنا ہے پھر زور کے بعد بھی دو سو ایک مرتبہ اثر کے بعد بھی دو سو ایک مرتبہ مغرب کے بعد بھی دو سو ایک مرتبہ اور عیشہ کی نماز کے بعد بھی دو سو ایک مرتبہ اور پھر یہ تو ہر نماز کے بعد اس طریقے سے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اور پھر دن ہو یا رات ایک وقت لازمی مقرر کر لینا ہے دن کے وقت کریں آپ کی مرضی ہے رات کے وقت کریں آپ کی مرضی ہے ایک وقت لازمی مقرر کرنا ہے مقرر کر کے پھر تین سو تین مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ صرف دو دن کا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز دو دن اس طریقے سے پڑھیں میں گرنٹی سے کہتا ہوں دو دن مکمل نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز مولا کریم دینِ مطین کی سمجھتا ہے آپ فرمائے